اور موجودہ حالات میں کہ عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی داستان رکم کی جا رہی ہے کس طرح ان کو قید کیا جا رہا ہے کس طرح ان پر ظلم و تشدد برپا کیا جا رہا ہے ایسے حالات میں عصد بھائی کی یہ صدا کہ آقا آ جائیے حضور آپ کے غلام کہاں جائیں گے اے خاصا اے خاصانِ رسول وقت دعا آ گئے امت پہ تیری آ گیا جب وقت پڑا گئے اے گمت سکرا کہ مکی میری مدد پہ یا پھر یہ بتا کہ میرا کون تیرے سما ہے آقا آ جائیے آقا آ جائیے فریاد امتی جو کرے حالِ ذار میں ممکن نہیں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو آقا ضرور کرم فرمائیں گے کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں کبھی کڑا وقت ہوتا ہے یقینا راہِ عظیمت پر ہیں وہ اہباب کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے کام کاروبار کو چھوڑ کر نکلے ہوئے ہیں حضور کی ناموس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور بس ہم ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں ارباب اقتدار سے کہ خدارہ خدارہ یہ رمضان کا مہینہ تو رحم کرنے کا مہینہ ہے یہ تو یہ تو شفقت اور ہمدردی کا مہینہ ہے یہ تو عصار کا مہینہ ہے اور پھر یہاں تو کوئی ظالم لوگ بھی نہیں ہیں یہ تو عاشق ہیں آپ مہربانی کریں آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں ہم ریاست سے ٹکرانا نہیں چاہتے ہم ریاست سے لڑنا نہیں چاہتے پر ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ خدارہ رمضان کے مہینے کے تقدس کا خیال کیجئے اور خدارہ اس پر آپ نظر کریں نظر سانی کریں اس معاملے کو خیر سے آفیت سے حل کریں اللہ تعالی ہم تمام کے حال پر رہے ہیں فرمائے رحمت رمضان رحمت رمضان